مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 6 جماعتہ الثانی 1444 ہجری بمطابق 30 دسمبر 2022 خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس حفظ اللہ موضوع منشیات کا مقابلہ ترجمہ صنع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس نے ہمیں اقل و ادراک اور شعور سے نوازا ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی پیدر پہ نعمتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرتے ہیں تیرے لئے وہ حمد ہے جس کی توفیق تُو نے ہمیں دی ہے تُو نے ہی ہمیں اپنی حمد کی نظم و نصر سکھائی ہے تیرے لئے حمد ہے تُو نے ہم پر احسان کیا اور اے ہمارے رب تُو نے ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے فساد و تباہی مچانے والے منحرف لوگوں کو خسارے کی وعید سنائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول شرف و نصب میں مخلوقات میں سف سے افضل ہیں درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو خلف و سلف میں اس امت کے سف سے اچھے لوگ ہیں تابعین پر اور جو اللہ کی قربت اور نزدیکی کی امید کرتے ہوئے ان کی درست طریقے سے پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ تا قیامت بڑھنے والی پاکیزہ سلامتی نازل ہو اما بعد سب سے اچھی وسیعت مخلوقات کے رب کا تقوی ہے اللہ کے بندو خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ پاک کا تقوی سب سے پاکیزہ پودا ہے اور اسی سے قبروں میں نجات ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے قلمندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو اپنے رب کے تقوی کے دامن کو مضبوط تھام لو تاکہ تم اس کے عذاب اور سزا سے بچ سکو اور تیز چلنے سے بچو کہ کتنے خواہشات نفس کے پیروکار اپنے قلعے اور بلندی سے گر گئے مسلمانوں اس تاریخی لمحے میں ہماری اسلامی امت تاریخ فتنوں اور چنوٹیوں کے ہلاکت خیز طوفانوں میں جی رہی ہے جن کی شکلیں مختلف ہیں اور جن کے مسائف فضو ہیں اور جو موصلہ دھار اور مسلسل بارش کی مانند ہیں جن کے بموجب مسلمانوں کو ناخن تدبر اور عبرت سے کام لینا چاہیے اور عزم و حکمت اور قوت کے ساتھ سب سے کامیاب آلہ سے علاج کرنا چاہیے امت و ملت اور اس کی وحدت و الفت کے لیے سب سے تکلیف دے اور نقصاندہ فتنوں میں اقلوں کو غائب کرنے کا فتنہ ہے چاہے گمراہ تباہ کن افکار سے یا پھر گمراہ کرنے والی اقلوں کو زائل کرنے والی شراب و منشیات سے اور اقل و ادراک اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور بلند ترین نوازشوں اور عظیم ترین اور سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ہے کہ اقل سے اقل والا بلند ہوتا ہے اس کے منعقب روشن ہوتے ہیں اور کمی کتاہیوں سے اس کے نتائج دور رہتے ہیں آدمی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے اچھا نصیب اقل ہے بھلائیوں میں کوئی چیز نہیں جو اس کے قریب ہو جب اللہ نے انسان کی اقل کامل کر دی تو اس کے اخلاق اور اس کی ضرورتیں پوری ہوئیں ایمان والو دین اسلام اس شریعت کے ساتھ آیا ہے جس میں دنیا و آخرت میں بندوں کی مسئلہتیں ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مخلوق سے شریعت کا مقصود پانچ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کے دین جان اقل نسل اور مال کی حفاظت کرے اور جو ان پانچ اصولوں کی حفاظت کی زامن ہو وہ مسئلہت ہے اور جو ان اصولوں کو بگاڑے وہ خرابی اور مفسدت ہے اور اس کو دفع کرنا مسئلہت ہے اور اللہ تعالی نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کے اندر بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں بگاڑ ہو اسی لیے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا اپنی کتاب میں فرمایا اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور تھان اور پھال نکالنے کے پاسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو جاؤ امام ابو دعود اور احمد نے امی صلی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور فطور یعنی سستی پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لانت ہو شراب اور پینے والے پلانے والے بیچنے والے خریدنے والے نچوڑنے والے تیار کرنے والے دھونے والے اور جس کی طرف ڈھو کر لے جائی گئی اس پر تمام پر لانت ہو اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اگر آپ جوان ہیں تو شراب سے بچیں کیسے کوئی اقل مند آدمی جنون کی کوشش کر سکتا ہے منشیات اور نشہ آور اشیاء کی حرکمت کی حکمت یہ ہے یہ انسان کی سب سے قیمتی وہ عزیز چیز کو ختم کرتی ہے جو اس کی اقل ہے اقل شریعت میں مکنلف کیے جانے کی بنیاد ہے اسی لئے شریعت کے نصوص اقل کو باقی رکھنے اور اسے زائل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لئے وارد ہوئے ہیں امام شاتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقل کو باقی رکھنے اور اسے زائل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لئے شریعت وارد ہوئی ہے اسی طرح یہ مال کو ختم کرتی ہے اور اسے برباد کرتی ہے بساوقات جان بھی لے لیتی ہے شراب نوشی کرنے والے کو ہلاکتوں عبرو ریزی اور خون ریزی وغیرہ میں ڈال دیتی ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے کسی بھی معاشرے میں منشیات کی استعمال کا رجحان جتنا زیادہ ہوگا سلامتی سے متعلق اور اخلاقی جرائم کی شرح اتنی ہی بلند ہوگی منشیات دین کی خرابی، عقل کی تباہی اور صحت کی بربادی ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں شیطان کا نجیس کام ہیں اور دین و ایمان کی کمزوری ہیں اور عداد و شمار نے ثابت کر دیا ہے کہ چالیس فیصد سے زیادہ مجرمانہ مقدمات اور ساٹھ فیصد سے زیادہ سماجی جرائم کا سبب منشیات ہیں منشیات کا بلا میں دوسرا مقام ہے اگر بلاوں میں شراب کو پہلا مقام دیا جائے جہالت کی مکڑیوں نے مسائب کے جال بن کر کتنے انسانی دماغوں کو تباہ کیا ہے اور جب ہم اس معاملے کے پھیلنے کے اسباب کی کھوج لگاتے ہیں اور بطور خاص جوانوں کے اندر تو ہم پاتے ہیں کہ اس کے اہم ترین اسباب یہ ہیں دینی شعور کی کمی بہت سی نسلوں کے یہاں اسلامی تربیت کے معیار کی کمزوری کھوکھلا پن اور فراغت اندھی تقلید اور برے ساتھی اسی کے ساتھ آپ اس زمانے میں بعض معاشروں میں درائی علم و عمل سے بے رغبتی کو بھی جوڑ لیجئے آبادیوں کو تباہ کرنے والے سنگین کرین خطرات میں سے بعض جوانوں اور بساوقات بعض دو شیزاؤں کا برے ساتھیوں کے جالوں میں پھنس جانا ہے اور سوشل میڈیا سلوک و برطاو کی گمراہیوں منشیات اور عقل پر اثر انداز ہونے والے مادنوں کی ترویج و اشاعت اس دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ نشاط آور تسکین بخش ہیں یہ مزاجوں میں توازن پیدا کرتے اور عقلوں کو جلا بخشتے ہیں بساوقات بعض لوگ منشیات کے شر میں اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ انہیں لیتے ہیں ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں اور انہیں فروغ دیتے ہیں اور یہ چیز انہیں مزید اپنا گرویدہ بناتی ہے اور وہ حواس باختگی تباہی زیا اور خودکشی کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن دینداری کمزور پڑی اور شریعت سے جہالت بڑھی مادیت نے غلمہ پایا اس کے لیے معاملہ آسان ہو گیا جس نے معاشروں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور معاملہ تاریخ چنوٹی اور کھلی ہوئی خنکھار جنگ بن گیا جس کی قسمیں اور شکلیں بوکلمو ہیں اس میں ہشیش گولیاں تمباکو ڈرکس امفیٹامین کی گولیاں اور الیکٹرانک منشیات وغیرہ ہیں جن کے خطرنات مقصد اور ہاوی لالچ کے لیے شکم میواجات استعمال کی عام چیزیں اور گاڑی کے ٹائروں کا استعمال کیا جاتا ہے اس پر مت رو جو قتل کیے گئے اور بھوکے رہے اس پر رو جو منشیات کے راستے پر چل کر دائے ہو گئے موت اس زندگی سے بہتر ہے جس میں عقل کی حفاظت نہ ہو اور کون اس کی پکار کو سنے گا بہت برا ہے وہ آدمی جو اپنے جسم کو برباد کرنے والی چیز خریدتا ہے اور برے ہیں وہ لوگ جو اسے بناتے ہیں اور بیچتے ہیں ایمانی بائیوں لا علاج مرض کی تشخیص اور اس کے فریب دہندہ اثرات کی معرفت کے بعد لازمن اور ضروری طور پر اس درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے بچاؤں کے تدابیر اختیار کرنے ہیں تاکہ اسے دفعہ و رفعہ کیا جا سکے اور قولن و عملن اس کی ازاری ثانی کو ختم کیا جا سکے قبل اس کے کہ وہ بہت بڑا ہو جائے اس کی ندامتیں اور نقصانات راسخ ہو جائیں اور سب سے پہلا اور مناسب قدم یہ ہے کہ دینی شعور کو مضبوط کیا جائے اللہ آقائے بلند سے ڈرہ جائے اس کی معیت کو ذہن میں رکھا جائے اس کے امرو نہیں کی تعظیم کی جائے اعتدالوں میں آنا ربی کو اپنایا جائے کہ ہماری شریع تعمیر ہے تخریب نہیں وہ تعمیر و ترقی ہے تباہی و فنا نہیں وہ ہر ایک نیکی کی طرف بلاتی ہے اور ہر فساد اور عیب سے روکتی ہے اللہ ماہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے احوال پر غور کرے گا وہ پائے گا کہ روح زمین پر تمام نیکی اور درستی کا سبب اللہ کی توحید اور اس کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نے نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی عزیزو ان احتیاطی اور بچاؤں کے تدبیروں میں دورہ ہے دوسرا ہے اخلاقی و تربیتی گوشوں کو تیز کرنا کہ یہ درست شخصیت کی تعمیر کے لیے اور مضبوط استعوار مستحکم اور منظم شخصیت کے لیے روح کے میراج ہے اس کا عصوہ و خدوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اقدار کے عظیم ترین نصیب سے معمور ہیں یہاں گھر، خاندان، والدین، اسکول، مسجد اور تمام تربیت کے چینلز کی ذمہ داری پر زور دیا جا رہا ہے کتنے جوان ہیں کہ انہوں نے منشیات کا استعمال کیا اور ہلاک ہوئے اور مر گئے اسی طرح اسمگلنگ کرنے والے اور منشیات کو فروغ دینے والے وہ لوگ جو مسلمان معاشروں میں فیساد فیلانا چاہتے ہیں انہیں عبرتناک سزا دینا ضروری ہے ان کی تشیر کی جائے ان کے برے کرتوت ظاہر کیے جائیں اور ان پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے اس لیے کہ کوئی بھی امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور لوگوں کے بیچ کوبر ساپ کی مانند چلتے ہیں وہ صرف اپنے غاتی مفادات اور مال کے بڑھانے کو دیکھتے ہیں حلال و حرام کے مابین تمیز نہیں کرتے ہیں ان کے دل خراب ہیں اور یہی کام یہ حکومت الحمدللہ کر رہی ہے کہ ان کو سزاؤں سے دوچار کر رہی ہے اللہ اسے اور زیادہ توفیق دے کیا وہ شخص اقل مند ہے جو عملن زمین میں اپنے کے لیے قبر کھود رہا ہو ان لوگوں کا کام کتنا برا ہے اگر وہ اپنے نفس کو صحیح طور پر نہ روکیں اسلامی معاشرے کو دوسرے معاشروں سے جو چیز نمائع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے بعض کو حق کی اور اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جوانوں اور دوشیزاؤں دین وطن اور سماج کے تئی آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اپنی عقلیں ختم کر کے انہیں زائے نہ کریں مخدرات اور منشیات سے دور رہیں جوانوں اس ذمہ داری کے مطابق بنیے خود سے آغاز کرتے ہوئے اپنے آزا بدن روح عقل علم عمل عبادت اور معاملات تمام سے ہمیں سہر ایک فرد پر اور بطور خاص جوانوں اور دوشیزاؤں پر ہماری دینی اخلاقی اور ملکی ذمہ داری واجب کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تاکہ ہم ان خطرناک ظہروں کو فروغ دینے والوں کا مقابلہ کر کے فساد فیلانے والوں اور دین و وطن کی حرمتوں کی پامالی کرنے والوں کے سامنے ایک ہاتھ ہوں اللہ ہمیں قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے ان میں موجود واضح نشانیوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے اور عفت بکشے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم و جلی سے اپنے لئے آپ کے لئے اور اپنے طور تمام مسلمانوں کے لئے ہر خطہ اور گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں بلا شبہ میرا رب بہت بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ان نعمتوں پر جسے اس نے ہمیں نوازا اور بھرپور عطا کی اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ناپات چیزوں کو حرام کیا اور مصیبتوں سے بچایا اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد متقیوں کے عثمہ حیدود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی منتخب پاکیزہ آل پر آپ کے نیکوکار متقی اصحاب پر تابین پر جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیریوی کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو وقتوں کو غنیمت جانو اور وقت کے ختم ہونے سے پہلے انہیں نیکیوں سے آباد کر لو اللہ تبارک و تعالی کا فلمان ہے اللہ تعالی سے ڈرتے روحے اقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ امت مسلمہ اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ جس کا احتمام ہونا چاہیے اور جس پہ توجہ صرف کرنی چاہیے وہ ہے منشیات ان کے استعمال اور ان کی ترویہ جو فروغ سے ڈرانا ان جوانوں کی حفاظت کے لیے جو امت کے ستون اور اس کا مستقبل ہیں اس سلسلے میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے علماء سب کے سب نگہبان ہو اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تاکہ نسلوں کو ضائع ہونے اور گمراہی کے راستوں سے نکالا جائے گمراہی کے تہخانوں اور زیا کے اندھیروں میں گرنے سے بچانے کے لیے ان کو روکا جائے تاکہ مخالفین اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے جو جوانوں کو اپنی خواہشات اور مال کی برہتنی کی سواری بناتے ہیں خاندان اور معاشرے کا افراد اپنے فرزندوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی حفاظت کارگر پرسکون گفتگو کا چینل کھولنا ان کے لیے عملے مواقع کو مہیا کرنا تاکہ وہ فرصت و بیکاری سے بس سکیں اور اسی سلے میں خوشحال لوگوں اور سیکوریجی کے افراد کا متعلق عزم مداران کے ساتھ تعاون تاکہ سماعت جو یہ چاہتا ہے کہ امت کے جوان کے حفاظت ہو اور انہیں ان منفی اثرات سے بچایا جائے جو انہیں رضیل دستوں اور ان کی لٹ پر کھیج سکتی ہیں وہ حاصل ہو سکے شراب کو چھوڑ دو اور منشیات سے بچو ٹیلمٹرول کو چھوڑو اور تاخیر مت کرو آپ کی اپنی عقل جس کے آپ امین ہیں اس امانت میں خیانت یا کوتاہی نہ کرو اے پیارو میں نے آپ کے لیے اپنی نصیحت کر دی ہے اب آپ سوچئے پھر سوچئے اور پھر سوچئے اللہ ہمارے جوانوں کو ہر برائی اور ناپسندہ چیز سے بچائے اور ہمارے لیے امن و امان عقیدہ و قیادت کی حفاظت فرمائے بلا شبہ و قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے یہ باتی رہی اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس بابرکت ملک کے امن کے قیام اور حفاظت کو میسر کیا ان بڑے سیکوریٹی کی حصولیابیوں اور عظیم مثالی پیشگی کاروائیوں کے ذریعہ جنہیں کسٹم کے افراد اور ان صداد منشیات کے ہیرو ان گمراہ جماعتوں کے خلاف انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل سے گھات میں لگے ہوئے سرکشوں کو موقع نہیں ملا ہے باوجودے کہ اس بابرکت ملک کے خلاف منظم چونتیاں پائی جاتی ہیں اللہ کے بعد امید کے شفاقانوں سے اچھی امیدیں وابستہ رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی ملک حرمین کا امن و امان اور اس کے فرزندوں کا اتحاد و اتفاق ایسا بڑا پتھر یعنی چٹان بنا رہے گا جس کے سامنے حاقیدوں اور حاسدوں کے تیر ناکاموں نا مراد ہوتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ اولٹتے ہیں یہ باتیں رہیں اور جان لو تم پر اللہ رحم کرے کہ تقرار کے باوصف لفظی اعتبار سے سب سے ترو تازہ اور نصیحت کے اعتبار سے سب سے نفع بخش کلام اس کا کلام ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے جو بنیے نو انسان میں سب سے اچھے مخلوق ہیں اور آپ کی مکرم آل و اصحاب پر اور جنہوں نے دوسر طریقے سے ان کے راستوں کی پیروی کی کوشش کی اے اللہ محمد اور عالی محمد پر جہانوں میں درود نازل فرما جیسا کہ تنہ ابراہیم اور عالی ابراہیم پر درود نازل فرمایا بلا شبہ تُو قابل ستائش اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد اور عالی محمد پر جیسا کہ تنہیں برکت نازل فرما ابراہیم اور عالی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تاریف اور صاحب شوقت ہے اللہ تُو راضی ہو جات چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اے سب سے بہتر تجاوز کرنے والے اے معاف کرنے والے اے اللہ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما اپنے موحد بدنوں کی مدد کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقے تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں مامنے سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرہوں کی اصلاح فرما حق کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حکمرہ کی تائید کر انہیں نیک مشیرکار عطا فرما تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشاہ کے مطابق ہو اے دعا کے سننے والے اے اللہ تو انہیں اور ان کے بلی حد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ ہمارے جوانوں اور دوشیزاؤں کو دہشتگردی اور منشیات کی برائیوں سے بچا اور انہیں اپنے پریوار کے لیے تھندک اور ملک کے لیے بائی سے خوشی بنا اے اللہ ہمارے لیے ہمارے عقید قیادت امن و استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما ہماری سلامتی کے افراد اور ہماری سرحدوں پر تعیونات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے زخمیوں کو عافیت دے ان کے نشانے اور رائے درست کر ان کی تو اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف مدد کر اے اللہ مسلم ہزارت و خواتین کو بخش دے ان کے دلوں میں الفت ڈال ان کے مابین سلہواشتی کرا دے انہیں سلامتی کے رہوں پر چلا انہیں ظاہر و باطن فتنوں سے بچا ان کے حوال درست کر ان کی جانوں کے حفاظت فرما اور ہر جگہ کمزوروں کے لیے تو ہو جا اے اللہ غم زدوں کے غم دور کر پریشان حالوں کی پریشانی ختم کر قرض داروں کے قرض ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی چال چلنے والوں کی چال مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی زیادتی سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ انہیں تا قیامت بلند و معزز رکھ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے اس کے مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے اے دعا کے سننے والے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے اے فضل و بخشیس اور احسان و کرم والے اے اللہ ہم تجھ سے دن و دنیا کی ساری بھلائی مانگتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے اور ہم تجھ سے نیکیاں کرنے برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں اور یہ کہ تُو ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اور اگر تُو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنوں سے محفوظ اپنے پاس بلالے اے اللہ ہم سے شریروں کے شر فاجروں کے مکر اور شب و روز کے شر کو دور کر اور چال چلنے والوں کی چال مکر کرنے والوں کے مکر حسد کرنے والوں کے حسد اور کینا پروروں کے کینا سے ہماری حفاظت فرما اے رب العالمین اے اللہ تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود بھرق نہیں تُو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں ہمارے بارش سے نواز اور ہمیں ناومید نہ کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ بارش برسا اے اللہ بارش دے اے اللہ بارش دے اے اللہ ایسی بارش سے سہراب کر جو مددگار خوشگوار سلسد و شاداب خوب برسنے والی نفع بخش ہو نقصان دے نہیں جلد آئے دیر سے نہیں اے اللہ رحمت کی بارش ہو عذاب بلا تباہی اور غرق کرنے والی بارش نہیں اے اللہ خیت اکا دے تھن بھر دے ہم پر آسمان کی برکتیں اتار اور زمین کی برکتیں ہمارے لئے نکال اے دعا کے سنے والے اے اللہ بارش اور میں کی نعمت پر تیری حمد اور تیرا شکر ہے اے اللہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور ماحول کی بیداری سے نواز انہیں وادیوں کے بطن اور سہلابوں سے بچا اور انہیں سہروں تفریح اور پارکوں کی طرف نکلنے کے آداب کی پابندی کی توفیق دے اور جن چیزوں سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو چیزیں انہیں ہلاک کر سکتی ہیں ان سے احتیاط برتنے کی انہیں توفیق دے اے اللہ اے اللہ اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ چھنڈ جاڑے اور سرد ہواوں سے متاثرین کا تو ہو جا متاثرین اور کمزوروں پر اے اللہ شفقت اور لطف و کرم نازل فرما اے ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کعذاب سے بچا اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے بلا شبا تو سننے والا جاننے والا ہے ہماری طوع کبول کر بلا شبا تو طوبہ قبول کرنے والا رحم کرونا اللہ ہے تو ہمیں ہمارے بلدین ان کے والدین تمام زندہ مردہ مسلمان حضات و خواتین کو بخش دے بلا شبا تو سننے والا قریب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تیرا رب رب العزت پاک ہے اسے جو یہ بیان کرتے ہیں نبیوں پر سلامتی ہیں اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے